اسلامی تاریخ کے عظیم انسان بے مثال حکمران اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابی جن کے قبول اسلام کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی خلافت کا منصب سبھالنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والے نہ صرف داد دینے پر مجبور ہوئے بلکہ اس کو اختیار کر کے اپنے اپنے ملکوں اور ریاستوں کے نظام کو بھی درست کیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال کی آمدنی زکاة، اشر، جزیہ، خراج اور مال غنیمت پر منحصر ہوتی تھی اور یہ تمام کفالت کے معاشرتی قانون کے تحت مستحق افراد پر خرچ کر دی جاتی تھی بیت المال کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کیا گیا اور ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے بجٹ مختص کر دیا گیا جس کو مختلف مدت پر خرچ کیا جاتا تھا اگر یہ کہا جائے کہ یہ تاریخ کا پہلا بینک تھا تو بلکل خلط نہ ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوئیں تو آبادی اور رہائش کی کمی جیسے مسائل سر اٹھانا شروع ہو گئے اس مسئلے پر کابو پانے کے لیے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے شہر بسانے کے پالیسی پر عمل کیا یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے شہر بسائے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث انتظامی صورتحال خراب نہ ہو اور لوگوں کی فلاح و بیبوت پر اثر نہ ہو اہد فاروقی میں نئے قائم ہونے والے شہروں میں کوفہ، بسرہ، موسل اور فستات ہیں یہ ایسا پروگریسف سٹیپ تھا جس نے دنیا کو انتظامی لحاظ سے نئے شہر بنانے کا کونسپٹ دیا یورپ اور دنیا کے تمام ترقی آفتہ ممالک نے اس پر عمل کیا جس سے شہریوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں آئیں اہد خلافت میں جب کہت سالی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہروں کے گورنروں کو حکم بھیجا کہ وہ متاثرین کی کھانے پینے کی اشیاء اور مال کے ساتھ ہر ممکن مدد کریں اس حکم کے بعد ان کے لئے ہر والی شہر نے اپنی استطاعت کے مطابق مال بھیجا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا جس سے قہد دور ہو گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے شکر ادا کیا اور فرمایا خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ اس قہد کو دور نہ فرماتا تو میں مسلمانوں کے گھروں میں سے کسی گھر کو نہ چھوڑتا جن کو اللہ تعالیٰ نے وسط دی ہے ان کے ساتھ ان کے شمار کے مطابق فقرہ کو بھی داخل کر دیتا اس طرح سے اس کھانے سے دو آدمی ہلاک نہ ہوتے جو کھانا ایک آدمی کے لئے کافی ہوتا ہے حضرت عمر بے شک خلیفہ وقت تھے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنے اس منصب کو خاطر میں نہیں لائے بلکہ ہما وقت مخلوق خدا کی قدمت میں مصروف رہے اور اسے کو مطمئن نظر بنائے رکھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قہد سالی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی کمر پر دو بوریاں اٹھائے ہوئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں روغن زیتون کا پیالہ تھا آپ اور آپ کا غلام باری باری وہ سامان اٹھا کر لے جا رہے تھے یہ ڈیزاستر منجمنٹ کا ایسا جامع پلان تھا جس کے وجہ سے ریاست کے اندر حالت قہد میں بھی عوام کے لئے مشکلات پیدا نہیں ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا سخت احتمام کر رکھا تھا کہ ملک میں موجود اپاہج جنگوں میں مفلوج ہونے والے اور بزرگوں کو بیت المال سے وظائف مقرر کر دیے گئے تھے یہ ایک طرح سے پینشن کا ہی نظام تھا جن کی وجہ سے ایسے افراد جو اب معاشرے کا پروڈیکٹو حصہ نہیں تھے خود کو بیکار یا بوجھ محسوس نہ کریں اور ان کے عزت نفس بھی مجرور نہ ہو دنیا کو یہ نظام بھی حضرت عمر فاروق کی ہی دین ہے اسی طرح لاکھوں شہری ایسے تھے جن کو گھر ویٹھے کھانا ملتا تھا کھانے کی مقدار کو متین کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیس افراد کے لیے دو وقت کا کھانا تیار کر آیا اور یوں یومی خرچ کا اندازہ لگا کر ان کے وظائف مقرر کر دیے یہ ایک ایسا انقلابی قدم تھا جنوے زمین پر اس سے پہلے نہیں اٹھایا گیا تھا جو ایک مکمل فلاحی ریاست کی بنیاد بنا اسی سسٹم کو آج یورپ کے کئی ممالک نے اپنا کر فلاحی ریاست ہونے کا درجہ حاصل کیا ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی صلاحیتوں، طرز حکومت اور عبام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات آج کے مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ تو ہے ہی لیکن یہ آج بھی اتنے ہی قابل عمل بھی ہیں اس کی مثالیں دنیا کے بہت سے ممالک میں ملتی ہیں جہاں کی حکومتوں نے خلافت کے اصولوں کو اپنا کر اپنے شہریوں کا میار زندگی بلند کیا ہے مگر افسوس ہماری حکمرانوں نے اسلام کی ان شخصیات کی تعلیمات و کردار کو یکسر فراموش کر رکھا ہے اور ہر آئے روز عوام کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے